بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عثمان ری ویلکم ٹو میر چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ اکثر مجھ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی گارڈین جو ہے وہی وارڈ جو ہے کسی ماں کے پاس موجود ہے کوئی بچہ ماں کے پاس موجود ہے یا باپ کے پاس موجود ہے اور کیا اس کی وش کے مطابق اگر بچہ کہتا ہے کہ میں نے ماں کے ساتھ ہی رہنا تو کیا عدالت جو ہے وہ بچے کے بیان کے اوپر ماں کو یا باپ کو کسٹری دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی ہے یا ریموول ہے تو کس صورت کے اندر بچے کی کسٹری لے کے دی جا سکتی ہے اور اگر باپ یا ماں حوالے دوسرے شخص کے اگر ماں کے پاس کسٹری موجود ہے تو عدالت کہتا ہے باپ کو دے دی جائے لیکن اگر قاتون نہیں دیتی ہے تو عدالت کے پاس کیا اختیارات ہیں یا کوئی شخص جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا ہے تو اس میں عدالت کے پاس کیا اختیارات ہیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے تو موضوع کی طرف جانے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے ریٹکل کا سبسکرائب کا بیٹن آ رہا ہوگا اس کے پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس ویڈیو آئے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں دیکھیں اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سیکشن ٹونٹی فائف ہے گارڈین وارڈ ایکٹ کا اس کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کوئی بھی درخواست عدالت کے پاس آتی ہے کہ کوئی لا فل گارڈین موجود ہے ماں کے پاس جو ہے وہ بچے جو ہے وہ شروع سے موجود ہیں یا باپ کے پاس موجود ہیں باپ اس کو کلیم کرنا چاہتا ہے یا ماں اس کو بچوں کو لینا چاہتی ہے اور عدالت کے پاس اس چیز کی درخواست دیتی ہے کہ بچے کی جو بہتر طور پر تربیت اس کی ویلفر جو ہے وہ باپ کے پاس رہنے میں بہتر نہیں ہے یا ماں کے پاس رہنے کے لیے بہتر نہیں ہے تو اگر عدالت کو ایسی کوئی درخواست معصول ہوتی ہے تو عدالت جو ہے وہ اس کے اوپر باقیدہ دوسری پارٹی کو نوٹس فارویٹ کرتی ہے اور اس کے اوپر ڈیٹرمن کرتی ہے آفٹر کولیکٹنگ آفٹی ایویڈنس کہ آیا بچے کی جو ویلفر ہے بچے کی جو بہتر تلیم و تربیت ہے وہ ماں کے پاس رہنے سے بہتر زیادہ ہو رہی ہے یا باپ کے پاس بہتر ہے اگر عدالت اس چیز کے اوپر سمجھتی ہے کہ باپ کے پاس اس وقت بچے موجود ہیں لیکن اس کی تربیت ماں کے پاس بہتر طور کے اوپر ہو سکتی ہے یا باپ اس کی بہتر تربیت نہیں کر رہا ہے تو عدالت اس کے اوپر آرڈر جاری کر سکتی ہے کہ باپ کو کہ وہ بچوں کی کسٹڈی ماں کے حوالے کریں یا اگر ماں کے پاس ہیں تو ماں کو آرڈر کر سکتی ہے کہ آپ بچے جو ہے وہ باپ کے حوالے کریں اور اس میں اگر عدالت آرڈر کر دیتی ہے اور اگر کیس عدالت کے اندر آتا ہے یا درخواست عدالت کے اندر آتی ہے اور دوسری پارٹی جس کے پاس بچہ موجود ہے وہ عدالت کے اندر پیش نہیں ہوتے ہیں یا بچے کو لے کے عدالت کے اندر نہیں آتے ہیں کسٹڈی ہینڈ آور کرنے کے لیے تو اس کے لیے عدالت کے پاس سیکشن ہنڈرڈ سی آر پی سی کے تحر اختیارات موجود ہیں کہ وہ ان اختیارات کو استعمال کر سکتے ہیں اب سیکشن ہنڈرڈ کیا ہے سی آر پی سی کا سیکشن ہنڈرڈ جو ہے تاظرات زابطہ فوجداری کا سیکشن ہنڈر ہے جس کے تحت اگر کوئی بھی شخص ہے رانگ فولی جو ہے وہ کسی کے پاس موجود اس کو آپ سے بیجا میں رکھا گیا ہو تو عدالت کے پاس ایک تیار ہے کہ وہ امیڈیٹلی جو ہے وہ آرڈر کر کے اس کے اوپر ورنٹ ایشو کر سکتی ہے کہ بچے کو فوری طور کے اوپر وہاں سے بازیاب کروایا جائے اور وہاں سے لے کے جو ہے وہ کوٹ کے اندر جو ہے وہ پیش کیا جائے تو یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو سیکشن ہنڈرٹ ہوتا ہے اس کے جو ورنٹ ہوتے ہیں وہ سیکشن جو جیڈیشن مجیسٹریٹ ہے وہ فرس کلاس سے کم کا جو جج ہے وہ جاری نہیں کر سکتا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ سیکشن جو فرس کلاس کا مجیسٹریٹ صرف وہی جاری کرے گا اور اس کو جو ہے یہ ذابطہ تہہ کیا گیا ہے پی ایل ڈی انیس سو ستانوے لاہور پیج دو سو آٹھ ہے اس کے اندر اور اس کے جو اختیارات ہیں جو ہے وہ گارڈین کورٹ جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے سیکشن ہنڈر کے پیس اختیارات موجود ہیں کہ وہ ورنٹ جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے اس کے علاوہ ہم آگے بات کر لیتے ہیں کہ اگر بچہ جو ہے کیا بچہ عدالت کے اندر پر ڈیوس ہوتا ہے بچہ عدالت کے اندر آتا ہے بچہ کہتا ہے کہ میں باپ کے پاس موجود ہوں اور میں نے باپ کے ساتھ ہی رہنا ہے تو کیا عدالت اس چیز کی پابند ہے کہ وہ جو بچہ کہہ رہا ہے اس کی ویش کے مطابق اس کی خواہش کے مطابق اس کی کسٹڈی جو ہے وہ باو کے پاس ہی رکھے تو اس کے لیے جو ہے وہ سیکشن پچیس کا سب شیکشن تھری ہے جو کہتا ہے کہ اس میں بچے کی ویش کو نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ اپنا جس کے بھی ساتھ رہ رہا ہے دیفینلی اس کے ساتھ اس کا لگاؤ جو ہے وہ اس وقت موجود ہے اور وہ اپنا بہتر طور کے اوپر اچھے اور برے کو ابھی نہیں سمجھتا ہے کیونکہ بچہ مائنر ہے تو اس لیے جو ہے وہ خود ڈیٹرمنٹ نہیں کر سکتا کہ میری جو ہے وہ بہتر طور کے اوپر تربیت یا تعلیم جو ہے وہ کس کے پاس جو ہے وہ موجود ہے وہ باپ کے پاس ہے یا ماں کے پاس ہے تو اس میں بچے کی ویش کو نہیں دیکھا جائے گا کہ بچہ کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے بلکہ عدالت اس لیے چیز کے اوپر ڈیٹرمنٹ کرے گی کہ اس میں بچے کی کس کی کے لیے جو ہے وہ ویلفر بچے کی جو ہے وہ کس کے پاس ہے جس کے جو ہے وہ عدالت آرڈر کر چکی ہے کہ یہ باپ کے پاس اس کی بہتر طور کے اوپر ویلفر ہو سکتی ہے ماں کے پاس تو اس لیے جو ہے وہ بے شک بچہ جو ہے وہ کسی دوسرے اپنے باپ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ نہ بھی رہنا چاہ رہا ہو تو اس میں بچے کی ویل کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ عدالت نے جو ڈیٹرمنٹ کیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ فردر ایکزیکیوٹ ہوگا تو آئی ہاپ جہاں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ ہو رہی ہوگی ویڈیو سے متعلقہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ویڈیو کی نیچے کمینٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تینک فور واشنگ اینڈ اللہ حافظ